پڑھائیے نماز فرحامن دوباد اشراق پڑھئیے چاشت پڑھئیے وقت آیا سجدنا حضرت امام حسین نے اسکری تربیت لیتی ہے فوجی تربیت لیتی ہے آپ نے ڈیوٹی لئیے فرمینے اے عبو بکر بن علی تیری ڈیوٹی جا دے عمر بن علی تیری ڈیوٹی جا دے عثمان بن علی تیری ڈیوٹی جا دے مولا علی تے سات پتر شہید ہیں میدان کربلا دے اندر سات بیٹے شہید ہیں لوگوں سب دیوٹی لگئے زر جگرے دے ہتھ رکھو اگلا مندر پیش کرنا چانا حضرت غازی عباس یکھا مبارکہ میں جو آنسوں آگئے میں نے پیر امام حسین کی نگاہیں بھی لائیت اٹھیں ہیں آپ نے فرمے گا دی کیوں پیاں کھونے فرمے نے سہیاں کیا میں کوئی پوزر دل سمجھے دے کیا میں کوئی بہت اکنی میں سمجھے دے میری ڈیوٹی جنہیں پہ لے دے ہر قیندی جنہیں لائیے دے بر میری ڈیوٹی جنہیں لائی میری پیر حسین نے فرمائے اے غازی میں حسین تیری جفتی پیا لینا جی سہیاں شاد فرماؤ فرمائے خاندان نبو ودیان جڑیاں پاک دامن بی بیان دے خیمے ہل اقباب علی والی تلوار تیرے ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے اور ڈھال بھی ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے خاندان نبو ودیان جڑے خیمے ہل اینا دے بارو میں حسین تیری جفتی پیا لینا پہراتا ہے نیم نے چونکی داراتا ہے گرنے کیوں تو مہرمیں غیر مہرم نیاد تو دا مولا علی دا بیٹا ہے میری مولا علی دا بیٹا ہاں لیکن فرق ہے میری ماں خطون جنت ہے تیری ماں خطون جنت نہیں ناشریک ضرور ہے اوہ لوگو سیدنا حضرت غازی عباس نے حضرت حسین دے حکم دے لبئی کو فرمائے تنوار جا کے خیمہ دے بارو پہرہ پہنے میں وقت گزر دائے تو پارہ دا قیم ہوگے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو خاندان نبو ودی بیم دے جڑے خیمے آن ان خیمہ دے قریب ہے ایک ایسے خیمہ دے قریب ہے جس خیمہ دے اندر آنا محمد یممہ مجود آئی حضرت بی بی و باب مجود آئی میں نے پیر حسین دی سہمزا دی چھ سال دی عمر والی جی طرح حضرت بی بی سفینہ پاک ہے اوہی خیمہ دے مجودے اور چھ مہینہ دے لی اس گھر اوہی خیمہ دے مجودے شیر خدا دا بیٹا حیدہ رکرہ دا بیٹا لوگوں جناب حضرت خاندی عباس اینے تردی آنے پیرا دے آنے قرآن دی دی لابا پی فرمینے آنے جنے والے خیمہ دے قریب ہے لوگوں اولاد والوں دیاں والوں اللہ واسدہ درا غور فرمیز ہو جنے والے آنے محمد یممد خیمہ دے نالو حضرت غالی عباس قرنڈو لگن پیران دیا ہٹ دی آوات جوائی ہے چیرا چھپیا ہویا ہے جی ساں تھی ماسوم ایک کائنات ماسوم بچی حضرت بی بی رباب تا دو دو پیمان والی حضرت علی اسطرفہ کی بینے سیدنا حضرت امام حسین دی سہبزادیے خیمے گروہ بہر نکلیے چاچی آباد کے چولے دینے گھرے گروہ پکڑیا آنکھاں لگی چاچا میری ایک گال سنو جی او میری بیٹی حکم کر تُو کیا آکھنا چانیے فرمائے او میری بیٹی حکم کر کیا آکھنا چانیے لوگو دھیاں والے بیٹھے ہو جنہ جنہ دھیاں تراغور فرمیس ہو حضرت نے بی بی سکینہ پاک نے کیا فرمائے فرمائے نے چاچا آج تری جی جمہارے پانی بندے پیاس کلوں میں لب خوشک تھی گیل میری زبان خوشک تھی گئیے پیاس دی وجہ کلوں بڑی تکلیف ہیں پریشانیے کیا گال کی تیئے اجنگادی عباس اللہ یا نائے اے بی بی مصوم بی بی خیمے دن نہ گئیے اپنے مصوم پھرا اے لی اس خرپا کو چاکے آئیے آکے عرض کریں دیے چاچا دیکھو میں نے ہی لال کدھا دیکھوا میں نے ہی بھیرا کدھا دیکھوا جنہیں عمر کا چیئے مصوم بچہ ہے ہونڈا میری اممہ دی چھانتی تک تو دو بھی کہنیا پیاس دی وجہ کلوں کھیری نے پیان دا پھر میں نے چاچا اے مصوم بچہ ہے پیاس دی وجہ کلوں میرا بھیرائی میں تڑپ دے ماں دی چھولی دے اندر جی میں مچھلی بغیر پانی دے پہی تڑپ دے ہونڈیے پھر میں نے چاچا میربانی کریا میں سنو دیاں تم بڑا دلے رہے ناد علی دا پتر جو تھے تو بہادر ہے دی رہ میربانی کریا پانی دا پیلانے آ میں نے لاب دا پسو دو اے نا میرا مصوم بھینا بھی پانی بھی گھنے آ لوگوں دی رہ سنو جہاں پہ حضرت غادی عباس نے کیا فرمایا انہیں سار مبارک دے حد رکھے فر میں نے آ میں نے پیارے سجدہ دی پیاری لڑنی بیٹی تو خیمے دن نجول میں تیرا چاچا وعدہ کرے نا دیکھو پانی پیلے نا سجدہ درا سنو حضرت غادی عباس نے مشک مونڈے دے رکھی ہے ترمار حق دے اندر چاپی ہے دریائے فرہ دالے پاسے نہیں گیا خدول جلد لال دے قدمہ میں جہادر تھے سیدنا حضرت حسین پاک دے قدمہ دنہ حاضر تھے سیدنا حضرت امام حسین پاک نے غازی عباد دے چہرے دے تیمر لی تھے چہرے دے جلال کو دتا غصے کو دتا آپ نے فرمایا اے امو البنیتہ پترہ سلاحال جد بات دنہ کی ہوئے چہرے دے جلال کی ہوئے فرماینے اے حسین اے منہ سردار میں توانی باندھی دا پترہ تو دا خطون جلنا دا لال ہے آج میں مسوم سکینہ پاک دے پیاس کو دیتھی آنا حضرت اے لیسا جو چھیں مہینہ دا مسوم ہے نبو غرد باغ دا پھولے اندھی پیاس دے اندھے لبان کو دے اندھی جبان کو دیکھے پیانا فرماینے اجادت لیا میں کو میں دریائے فراغ پانی گھرنا نبی دیا لولا دھومیا کے پانی پیلا اور لوگو سنو جناب حضرت اے موم حسین پاک نے کیا جواب دیتا فرماینے غادی میری کند خالی نہ کر فرماینے غادی میری کند خالی نہ کر پھیرا ہمیں شام بازو ہونے پھیرا پھیرا مار ہونے پھیرا ہمیں شام بھیرا مار ہونے پھیرا ہمیں شام بھیرا واسطے مار ہونے جورت ہونے یہ سنو غادی فانی پھرام دی میں جادت نہیں نیندہ میں اپنی خان داندھی اپنی آل بھلا دے پیاس برداش کر سکتا اپنی آل بھلا شکو میں نہ چہتی جوانی والا خادی نہ چھکو کر بھلا تھی بھرتی تکا خدا دے پرداش نہیں کر سکتا اے کوفی لا کوفی ان اے خطار ہیں اے بفا ہیں بے وفا ہیں جنا زہرہ دے لال لال وفا نہیں کی تھی امود بنین دے لال لال کی میں وفا کر سکتا دل اجادت نہیں واپس لوگو سنو جگرہ دے ہاتھ رکھو ایک جنگلہ پی یا پیش کرنا چانا جہوے لے جناب حضرات غادی عباس پینا دیا حد جو سنئے پینا دیا حد جو سنئے حضرات غادی عباد خیمے دے قریب جو آئے اور لوگو حضرات بی بی سکینہ پا خیمے بو بیر نکلئے دے کیا دے چاچا پانی کھل لائے چاچا پانی کھل لائے حضرات غادی عباد کوئی جواب نہ ہاں اکھم جو آنسوں اہگے فرمایا او میری بیٹی تیرا باب حسین میں کو پانی بھرنی جازت نہیں دے دا دریائے فراد دے نہیں منجان دے دا میں کوئی جازت نہیں ملی تو وہ خالی والایا اللہ رسول کا واسطہ دےنا جات بچے فرمے سو اور محصوم اے کہنا تو دا جواب سنو محصوم بی بی دا جواب سنو سینڈ فرمے دیئے غادی چاچا سکی تھی ہو مہا پانی پیلا میا فتی جیاں تو ہوں پانی نہیں پیلایا محصوم بی 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 سکینا پاک دے اے جملے سنے خدرہ دے غادی عباس کا جگر برداشت نہ کر سگیا وہ تھا ہی فورا لوٹے خدرہ دے حسین دے قدمہ دل میں حاضر تھے میں نے پیر حسین نے فرمے غادی والوابس کیوں آئے فرمے نے اے جندین او جمانند سردارا الحسن والحسین حسین سیدہ شباب اغلل جلل سنے نبی نے فرمائے حسن دے حسین سب جندین اے جندین او جمانند سردارا سنو سنو ادھرا سنو فرمے نے اجادت لے فرمے نے کیا سونا کے آئے فرمے نے حسین اجرہ میں خالی بھلیا محصوم دوری سہمزادی حضرت بی بی سکینہ باگ نے پوچھے چاچا پانی گھن لائے میں آنکھیں آئے میری بچی میں پانی نہیں گھن آیا تیرے باپ اجادت نہیں لیتی فرمے نے حسین دوری سہمزادی میں میں کوئی او جواب لیتے چاچا میں تیری سکی دھی ہوا پانی پھلا میں آ حسین دی دیا تیری بھدی دیاں پر وہاں نے پیا کرے تھا اولاد کو یہ جملے آلائے حضرت حسین نے اکھن جو نیر وہاں چھوڑے فرمے دے غادی تیرا مقالبہ میں دیکھو جادت دینا جے کا تقدیر میں دی آل اولاد تک پانی پانچانے دیئے تو مجھ پانی بھر مقالبہ سجدہ دے غار نال سنو چناہ پر حضرت غادی آباد جنہ میں تنل لگے تینے چند قدم تنل میں پیر حسین سن ماریہ غاوی یا اخی او مینا پیرا غاوی واپس ہوں اللہ واپس ہوں اللہ جڑے دے لے حضرت غادی آباد واپس ہوں اللہ آکے آکھان لگے او جن دین اور جمانان دا سردارا ایچانتہ تی آپ لیتی ائی سنوی میں کو آب گی دے حضرت حسین پاک دا جواب سنو پھر میں نے غادی ایک گال دل دن لکائی و دہامی کہ نہیں تیرے سامنے دھار نا کی تامی آج آس ہوں اللہ جی سردار سوڑاو پھر میں نے او مینا پیرا غادی جی پھر میں اچھنے غیلے میں کو اپنے اپے علی کی تے مو جھاوے آ تیرے پھران غادی کو دیکھا میری مو جھلے میں دی آئی ہنجتا تُو جھلے تیرے ہر قدم جھو جھدائی بھی خشموں بھیان دیئے گھوڑے دھو دل لے لہیا سواری دھو دل لے لہیا آخری گلگلی دا میں کو پاچا میں کو چھاپی دے نالا چا اور میرے بھائیوں میں تو ارکلو کچھ تاں کہ جیاں منظر ہو سی جنا حیدر کرا دی جوڑی نے کربلا دی دھر دی دوں دے کھڑے ہو کہ دے ایک نجھے کو گل نالایا ہو سی میرے پیر حسین غادی کچھا دی دے نال لائے غادی دی پیشانی دے بوسانی دے تے پھر میں نے غادی سوڑ گے ہون دے دی میری ملاقات اتنی ہو بڑی ہون ملاقات ہو بڑی ہے تو جنت دن میں ہو بڑی ہے سو یارو حضرت غادی عباس نے سواری دوڑ آئیے دریائے فراد کنارے دے پوچن دھوڑا داخل ہو گے پانی دے اندر حضرت غادی عباس نے مشک پانی دے بھریے مونڈے دے لٹ گئیے خیال دے اندر مینی دکتا ہے دی بھاران دا پیا ساں میں دریائے دے آگیاں کیوں نہ پانی پی گھنا انے بھوک پانی دا بھرے انے اُتھاں کی دے ارادہ کی دے لبانا اللہ کے دے پانی پی گھنا لوگاں حضرت بیویں سگینہ باگ دے جملے یاد آئیل فرمینے چاچا سکھی تھی ہو وہاں پانی پیناں میں آہ تھکی جی ہاں دوں پانی نیاں پی لائیا غادی عباس نے مک والا پانی ویڈ چھوڑے اپنے ہاتھ کو پیادن غادی خیال کر نبی دی آل پانی نہ پی لے تو پہلے پانی پی لے کیاں نہ تیدی رب رسول کو کیا مو نکھلے سیں جے کر حسین دینا نے پچھ گیتا اوہ اُم البنین لہ پکڑا اُم البنین لہ مچڑا مجڑا مجڑا تو ساتھیاں پی آسیاں ہنتاں اُمنا کو پہلے پانی پی گی تاہاں فجروں درسلوں حدرہ دے غادی ابا تریخ گواہے گھوڑے دی لگام تھی کی تیئے آپ نے پچھ کر لی تیئے اے جانوار تو دا پانی پی گھل کوفی سانے دشمانے یدیدی سانے دشمانے تو سان جانواراں دے دشمان بنے اللہ دی قسم علی نے پتر میں جانوار نلگال کی تیئے جانوار نے فریاد کی تیئے بے نیاد اللہ بے زبان بڑائی جگر میں اُس زبان میں بیا میں حیدر قرار دے پتر نلگال لگر کی نہاں لوگوں رب قادر مطلع کے جانواراں کو بلوا دے نہ بلوا سکدے پتھان کو بلوا دے نہ بلوا سکدے تختہ کو بلوا دے تختہ کو بلوا سکدے رب بے زبان بڑائی جواب ہے علی دلالہ جانوار ضروراں بر بے زمیر نہیں بے دید نہیں قوم مدر یا جن کھنا پیاس کرو پڑت کے جن دے سکدا بر نبی دیا تو پہلے پانی نہیں پیسکتا سجنو اگرہ سنو غادی عباس نے مشک پانی دی بھریئے مشک پانی دی چاہ کے مونٹھے دے لٹکائیئے حیدر قرار دا شیر نبی دے آل دا لے پاس نے دوڑے عمر بن سعد نے آکھیا اور شمر بے ایمار بیل پیا آنکھا لگا اے دب ترائے دیمانا دے پیا سے ہم ساکون لوہیں تے چن چپوائی کھانے ساگر رات دی سکون ان پر بات کی دیکھانے اگر پانی پی گی دونے اساندہ مقابلہ انہاں دے نال نہیں ہو سکدا لوگو انہاں نے آکھیا جلدی کرو اے پانی خیمیاں تک نہیں پہنچنا چاہیدا لوگو ہیک تیر نہیں آیا دیران دی بارس آئیے ساتھ آئیے دیران دی جینے سامر دمی بس دے ایمیں تیران دی بارش آئیے لوگو تیران دی بارش شروع ہو گئیے غادی دی چھاتی دن نر تیر سچے کھپے تیریں ایک ظالم قریب تھے آئیے لوگو اوہ بدبخت ظالم نے حضرت غادی آباس دے سچے بازو تے تلوار ماری اوہ لوگو علی تے لاردہ سچے بازو کلم ہو گیا شہید ہو گیا غادی آباد نے سمحالے مشکو سمحالے سواری رکی نہیں سواری دور دیئے اے مدبخت میں تلوار ماری آب تا کھپا بازو شہید ہو گیا لوگو والی مشکو سمحالے ظالم بیمان دا تیر آیا مشہد درمہ لگیا پانی لڑھ بیا ایڈو مشک میں جو پانی لڑھے ایڈو غادی دیاکھ میں جو نیر لڑھے آسمان جالے پاس مو کر کے غادی فریاد کی تھی اللہ بینیاں جاتھیوں تیری تقدیر دیا سارا دیا ہے تیری بینیاں دیا سارا دیا ہے اگلا جملہ سوڑو ظالمان تیر مارے لوگو حضرت غادی اپاس ہماری دوئی میں تلے آیا جن رہل تو قرآن تلے آنے ایڈو غادی دی نگاہ حسین دے گئی ہے حسین دی نگاہ غازی نے آئی ہے میرے پیر غادی نے سکے حسین میں کو سنبھال بازو کلم ہو گئے چھانتی چھلنی ہو گئی ہے لوگو حضرت حسین دوڑے جی نے شیر دوڑ دے شیر جی طرح آئے غادی کو آکے سنبھالیا غادی کو انہیں جھو لیدن نہ رکھے اور حضرت غادی اپاس سر آخری دے لائے حضرت حسین دی گود دے نارے میرے پیر حسین غادی کو پکارے اور لوگوں جڑے پیرا دے سامنے پیرا دے پیرا دے بادوں کلم تھے پے ہوں مل پیرا دے سامنے چھانتی دی تلہ تیران دے نال چھلنی تھائی پہ یورے وہ پیرا دے دل دے کیا گزر دیوں سی لوگوں میں نے پیر حسین پر میں غادی ایک دفعہ دا آنکھوں کھولیا غادی آباد نے آنکھوں کھولیے حضرت حسین دا چہرانہ دے رائے پر میں نے غادی میں تکو نائم نہ کیتا ایک کفری غدار لوگیل انہ دی آکھ درنا حیال آئی تو پانی وستے نوال میں تکو ترہ پھدا دے کے برداشت نہیں کی کر سکتا غادی میری کنڈ خالی کی تھی ائی میں نے بازوں کمزور کی تینی سجدرہ سنو خون غادی دا جواب سنو پھر میں نے حسین میری ایک ترخواستیت قبول فرموا کیا فرمایا میری مسروم تھی حضرت سکینہ پاچ پانی دے انتدار رچے چاچا پانی گھنن گے وہ نے پانی گھن کے آیا میری دھی کو میرا سلام دینی آنکھیں چاچا چاچا تے پاڑی پھلا مل کی دے وہ نے بادو کلم کرا چکا ہاں چھاتی تیرا نال چھلنی کرا چکا ہاں پھر میں نے میری دھی کیاں نہ دینی ماں زہرات سامڑے غادیدہ شکرا نہ کرے چاندہ نگرانہ دینا پیاں نبی بھی آر کو پانی پھلا مندی خاطر لوگ کو رخوں پر واب کی تیئے اِنَّا لِلَّا لِلْا لِلَا 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 حِوَا چِعُوْرُ حضرت غادی عباس کو میرے پیر حسین میں چاہتے چونتی سال تے عمر والے غادی عباس کو چاہتے چھوٹی دے نال لائے پیر لڑکناں دے آنے خیمے دے نال سمائے جنا خیمے دے نال سمائے بی بی نے جنا بیلہ سونے چاچا پانی گھن کے آگے حضرت بی بی سکینا پا خیمے دوبہ نکلیے آکے آدھی چاچا پانی گھن نائے خدا دی قسم نبیر حسین دے اکھن جنیر لہ بیل فرمن میری تھی دیکھو پانی بلا مردی خاتر میں گریل بھرا شہید گرا چکا وآخر داولہ ان الحمدللہ رب العالمین